اسلام علیکم دوستو کیا آل چالے ٹھیک ہو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک نئے ڈیزین کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو خودکار طریقے سے ملتا رہے چلتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کی طرف میں نے تو یہ بزاری چار پائی میں بنایا ہے اور چار چار کی لہر ہے دو لہریں خالی بنائی ہیں اس کے بعد جب ڈیزیننگ شروع کی ہے تو اس کے لیے تین پھیرے دبائے ہیں مطلب ایک کے بعد تین اور تین کے بعد پانچ پانچ دبانے کے بعد دونوں طرف تین تین دبا کے سنٹر سے ایک اٹھانا ہے پھر بیر تین اٹھا کے تین اٹھانے اور آگے تین دبانے ہیں اسی طرح بیر والی تین دبا کے اس کو سیدھا نیچے کی طرف لمبا کھیچنا ہے اوپر والی کو اوپر کی طرف اور جو سنٹر میں ڈیزیننگ بنے گا اس کے بارے میں آگے سیکھتے ہیں بیر پانچ دبا کے اندر سے ایک اٹھانا ہے پھر پانچ دبا کے سیدھا لائر کو اوپر رکھنا ہے اس کے بعد تین دبا کے تین اٹھانے ہیں اور تین دبا کے تین اٹھانے ہیں تین دبا دینے ہیں اب بیر تین تین کی دو لائریں برابر میں رکھنی ہے تین دبا کے تین اٹھانے ہیں اور تین دبانے ہیں یہی پیٹن سیدھا رکھنا ہے اس کے آگے پھر پانچ اٹھانے ہیں پانچ اٹھا کے تین دبا دیں جو تین دبایا ہے آخری لائر وہ بھی سیدھا اوپر کڑکنی پھر واپس آتے ہیں تین دبا کے تین اٹھانے ہیں تین دبانے ہیں اور پانچ کی جگہ ایک دبا کے نئے سی رشت سے لائر کو سٹارڈ کرنا ایک دبا کے تین اٹھانے ہیں اور تین دبانے ہیں تین دبا کے تین اٹھائیں تین دبا کے تین اٹھالیں تین دبا کے تین اٹھالیں تین دبا کے تین اٹھالیں اس بار ہم نے بہر والی دونوں لہروں کو بند کرنا ہے تو اس کے لئے تین کی جگہ ایک دبائیں اور اس کے اوپر جو لہر چال رہی ہے بڑی چار والی اس کو اندر بڑھائیں تاکہ یہ باکس کی شکل بن جائے تو چار والی کے لئے چار دبائیں تین اٹھا لیں آگے ایک دبائے کے تین اٹھا لیں تین دبائے کے تین اٹھا لیں آگے پھر تین اٹھا کے ایک دبائیں بہر والی لہر بھی بند ہوگی اس کے بعد تانے کے تین اٹھا کے چار دبا دیں یہ چار والی اوپر والی لہر اندر کو بند ہوگی اس ڈیزائننگ کو پورا کرنے کے لئے یہ ایک باکس میں آپ چار ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرینٹ طریقے سے اس کے لئے بھی آپ کو دکھایا اور بتایا جائے گا اب ہماری سیڈ والی دو لہریں ختم ہوگی ہیں تو باقی ہمارے پاس دو لہریں بچی ہیں اس کے لئے تین دبائیں تین اٹھا کے تین دبائیں پھر سے تین دبائیں ایک اٹھا کے تین دبائیں اس کے بعد پانچ دبائیں پانچ کے بعد تین اور پھر ایک اسی پیٹن سے اس کو مکمل کر لینا ہے اس کو آپ ایک باکس میں چار طریقے سے بنا سکتے ہیں جو سیڈوں والی لمبی لہریں ہیں ان کا روک چینج کرتے ہوئے ایسے نئی ڈیزائنگ کے ساتھ ایک ہی باکس میں چار ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں یہ ایسے لگے گا جیسے ڈیزائنگ آگے پیچھے چل رہی ہے گول چکر میں گھوم رہی ہے تو اس کا تھوڑا الگ طریقے کار ہے اس کے لئے بھی آپ کو دو لہریں اضافی ڈال دیئے ہیں اس کے بعد تانہ اٹھانا تانہ اٹھانے کے بعد تین کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے چار کے بعد یہ ہے آپ پہ باکہ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو ایک کے بعد تین اور تین کے بعد پیچھے پانچ آگے تین تو اس طرح ایک اوپر کو چلے گی اور دوسری سٹارٹ ہوگی پانچ کی جگہ پہ ایک دبا کے دوسری سٹارٹ کریں تین اٹھا کے تین دبائیں پھر سے تین دبا کے تین اٹھائیں اور تین دبا دیں تو اسی پیٹن کو گول کماتے ہوئے آپ ایک باکس میں چار طریقے سے بنا سکتے ہیں شیکل سیم ہے اینگل چینج کرتے ہوئے اس کو ڈیفرنٹ بنایا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز اور ڈیزائننگ کو اپلوڈ کیا ہوا ہے کافی ساری ویڈیو میں آپ سے پکچر شیئر کی گئی ہے تو اس میں سے جو پکچر آپ کو پسند آئے جس کی آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اس کا سکرین شوٹ لیں اور میرے واتس اپ پر نمبر پر سینڈ کر دیں اس کے مطلق جو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہیں سمجھنے کے لیے یا ویڈیو بنوانے کے لیے یا اس ڈیزائن کو آرڈر پر چار پائی بنوانے کے لیے آپ ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر ہے 0347493210 03799210 یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اس پر آپ چار پائی بنوانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور میرا ٹائم بچانے کے لیے جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند ہو جسے خریدنا یا سمجھنا چاہتے ہیں اس کا سکرین شوٹ لیں اس کے مطلق ڈیٹیل سے بات کرنا مجھے بھی آسان ہوگا اور آپ کا بھی ٹائم بچے گا اپنے پنجابی کلچر کو فروغ دینے کے لیے میں نے چینل کو سٹارڈ کیا اور اس پر اپنا واتس اپ نمبر دیا واتس اپ نمبر دینے کے بعد کافی سارے دوست آباب نے آرڈر دینے کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے رابطہ کیا اور کئی آباب نے اپنا فان شیئر کیا مطلب ان کے نام کی پکچر اور ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں سب ڈیزائنگی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک بار وزٹ ضرور کریں ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے کمیٹس بکس ہوگا میسج لکھنے کی جگہ وہاں پہ آپ کلک کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جو الفاظ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں پہلے تو میں پکچر پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اب ویڈیو بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے آر اینگل سے دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھا گئے ہوگی باقی اگر کوئی مستک ہو بھی جائے تو ڈانٹ ویری پہلی بار بنانے میں اکثر مستک ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ افیض